یہ صدقہ فطر کا جو مقدار ہے گے ہوں آدھا تھا اور جو منفقہ خجور وغیرہ سے دے تو کشمس ایک تھا تو حضور یہ منفقہ اور کشمس وغیرہ سے صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے تو اب جو منفقہ وغیرہ سے دینے کی اس سے اطاعت رکھتا ہے کشمس سے دینے کی طاقت رکھتا ہے کروڑ پتی اچھا سرمایہ دار ہے وہ بھی اگر خجور سے صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس میں کیا کوئی کراہت وغیرہ کا حکم ہوگا حضور نہیں نہیں بہتر ہے شریعت نے خجور بھی مقرار کر دیا صدقہ فطر میں دینے کے لیے منفقہ بھی مقرار کر دیا خجور ایک سا منفقہ ایک سا جو ایک سا یہ سب ایک ایک سا ہیں اور گیو ہوں آدھا سا اس زمانے میں گیو ہوں نہیں پائے جاتا تھا بہت کم پائے جاتا تھا گیو ہوں آدھا سا کر دیا تو یہ شریعت کی طرف سے ایک آسانی ہے کہ چار طرح کے مالوں میں صدقہ فطر کا نحساب مقرار کر دیا تاکہ جو جس حیثیت کا ہے کچھ حیثیت کے مال سے صدقہ فطر ادا کر دیا اصل میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ یہ ہوں سے آدھا سا جو سے ایک سا منقہ سے ایک سا اور قدور سے ایک سا یہ کر دیا دوسری طرف پہنے پاک فرماتا ہے لنگ تنال البر حتی اس کی طور نہیں پہنچو گے کامل سواب ان میں کی نہیں پہنچ پا ہوگے جب تک کہ تم اس مال میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم محبوب رکھتے ہو دائر سی بات ہے کہ ہوں کہ بنسبت آدمی منقہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے جو کہ بنسبت آدمی قدور کو زیادہ محبوب رکھتا ہے تو اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالی نے ترغیب دے دی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہ تمہاری رعایت میں اپنی رحمت اللہ العالمینی کی وجہ سے چار چیزیں بیان کر دی ہے اور ان چاروں میں سے تم جو چاہو ادا کرو لیکن میری ہدایت ہے کہ اس میں سے تم وہ خرچ کرو جو تم محبوب رکھتے ہو اور جو آدمی محبوب رکھتا ہے تو وہ خجور ہے وہ منقہ ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کیوں ہیں جسے اللہ تعالی نے نوازہ ہے وہ منقہ سے ادا کرے جسے اللہ تعالی نے نوازہ ہے وہ خجور سے ادا کرے جو کم ہے سیتیہ مالک ہے وہ جو سیدہ کرے اور جو بہت کمزور ہے سیتیہ مالک ہے وہ یہوں سے ادا کرے تو یہ تو چھوٹ تھی شریعت کی تو لوگوں نے چھوٹ کو دیکھا کہ چلو جب گنجائش ہے تو سب کے سب جو ہے کمزور ترین حال میں پہنچ گئے اور سب کے سب لوگ جو ہے یہوں ہی اپنا لیے کہ یہوں سے دیا ہی ہے اور یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی کیا ہدایت دے رہا ہے لن تنال البر حتیٰ تم سے کمیمات ترخیبوں ہمیں تک نظر کے لیے ہوتا بایت کریمہ یہ رہنمائی کر رہی ہے یہ رسول کی رحمت ہے کہ تمہارے لیے چار چیزوں کی اداز دے دی مگر میرا فرمان ہے کہ جو تم کو محبوب ہو وہی خرد سکتے ایک مالدار آدمی کے لیے محبوب منقع ہے ایک مالدار آدمی کے لیے محبوب ترین حجور ہے تو اس میں سے ایک احساب سر قیفید دادا کر یا اس کا دعا مدا کر اور جو کمجور حالت میں ہے وہ دعا میں سے دا کریں اور جو ماہوہ شماہ جیسا ہے وہ گیوں سے ہی کام تلالیں یہ رہا ہے ہمارے کے لیے محبوب ہمارے کے لیے محبوب